یہ ہیں میرے ماں سوم سے بچے میرا کل سرمایہ جو کل تک میرے شوہر کی زندگی میں اس کو جان لگتے تھے یا صرف میرے سامنے ہی دکھاوا اور ڈراما کرتا تھا مجھے پسانے کے لیے اور آج یہ بچے اس کو زہر لگتی ہیں اس کا بس نہیں چلتا ان بچوں کو گھر سے نکال دے یا اللہ نہ کرے ان کو کوئی جانی نقصان پہنچائے ایسا ظالم اور خودگارز انسان کیا اس کے اپنے بچے نہیں ہیں کہ میرے بچوں کے پیچھے پڑ گئے پتہ نہیں یہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے یوٹیوب چینل آر جی مہوشک کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی کھڑے بل آئیکن کو دبانا مت بھولیں بسم اللہ الرمان الرحیم السلام علیکم امید ہے میرے تمام بہن بھائی خیر و خیریہ سے ہوگے کل میں نے جو ویڈیو لگائی اس پر کافی بہن بھائیوں نے میری حوصلہ افضائی کیا اور کہا کہ بہن ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے میری کافی حمد بندی اور میں نے سوچا کہ بل آخر ہمیشہ کی طرح مجھے خود ہی حمد رکھنی ہے اور حمد و حوصلہ کے ساتھ اپنے ورک کو سٹارٹ کرنا ہوگا کیونکہ جس انسان کے اوپر میں نے بھروسہ کیا جس انسان کی وجہ سے میں نے اپنی چینل کی فیلڈ کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے تمام یوٹیوبر بہن بھائیوں سے رابطہ جو ہے ختم کر دیا تھا لیکن اس یقص نے اس موڈ پر آ کر کیا کیا اور کچھ بہن بھائیوں نے یہ بھی کمنٹ کیے کہ باجی اس بندے کا آپ کو پتہ تھا جب تو آپ نے دوسرا بچہ کیوں کیا جو نصیم ہی ہوتا ہے بھائی وہ آ کر رہتا ہے اگر انسان کو اچھے یا برے کی پہلے ہی تمیز ہو جائے تو انسان کبھی بھی کوئی گلتی ہی نہ کرے سو جو نصیم میں لکھا ہوا تھا وہ آنا تھا باقی اگر اس شوہر سے پانچ بچے اللہ نے دیئے تو اللہ پاک نے ان کا رزق بھی لکھ دیا تو اس شوہر سے بھی دو بچے شاید میرے نصیم میں لکھے تھے سو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر مجھ میں ہمت ہے مجھ میں کمانے کی اور اس معاشرے میں لڑنے کی ہمت ہے تو کوئی بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سو کل جیسے ہی میں نے ویڈیو لگائی رات سے ہی میرے چینل کو بھی خافی چھیڑ ساری کر رہے ہیں میں سکرین پر دکھا رہی ہوں اور مجھے بھی چند دمکیاں اس نے دی ہیں جو وائزیں میرے پاس موجود ہیں باقی اب میں اس کی دمکیوں سے نہیں ڈرنے والی جو شوہر اپنی بیوی سے زیادہ اپنے پیسے عزیز رکھے مجھے ایسے شخص کی زندگی میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ تم بھی میرے حکم کی غلام رہو اور میں بھی جو مرضی کروں تم بھی اس بات کا مجھے حساب کتاب نہ مانگو سو اس کو بیوی نہیں حکم کی غلام چاہیے تھی سو دو سال میں نے غلامی کر کے دیکھا جو مجھے سیلا ملا آخر میں اس بندے نے میری مری ہوئی بیٹی کی قبر تک کھینجی ایک لاکھ روپے کی خاطر اگر اس نے ایک لاکھ روپے اس کی کل خوانی کے لیے دیئے تھے تو اپنی خوشی سے دیئے تھے نہ ہی میں نے اس سے مانگے تھی اگر اور میں اپنی بیٹی کا کر سکتی تھی تو میں کل بھی کر سکتی تھی لیکن ساری جمع پونجی اس نے کٹھی کر کے پیسے 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 دلداد لگائے ہوئے کہ میرے اتنے پیسے میرے اتنے پیسے اس کا مطلب ہے اس کو اپنے پیسے پیارے ہیں اور اس کو اپنے پیسوں کے حساب کتاب کا بھی پتہ ہے جو میری عزت تھی میری عزت کی کوئی بھی ویلیو نہیں تھی سو انشاءاللہ آگے اگر یہ بندہ مجھے مزید دمکیوں پر اترا تو میں عدالت تو جاؤں گی جاؤں گی کیونکہ صاحب ظاہری ہر شوہر کو میں نے بخش کے خود کمانے کی مشین خود کو نہیں بنانا سو ابھی میں جا رہی ہوں اپنے جن بین بھائی یوٹیوبر سے میں نے رابطہ ختم کر دیا تھا ان کے ساتھ آج سے ہم بقاعدہ اپنی ویلوگنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور مختلف چینلز پر جن پر میں کام کرتی تھی وہاں سے بھی مجھے سیلری ملتی تھی کیونکہ میں کہتی ہوں کہ اگر ان چینلز پر میں کام کروں گی تو وہاں سے جو سیلری آئے گی اس سے میرا گھر چلے گا اور جو میرے چینل کی انکم آئے گی اس سے جو بچت ہوگی وہ انشاءاللہ میں اپنے گھر کا کام آگے سٹارٹ کرواؤں گی کہتی ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا آپ سب نے دعا کرنی ہے میں ڈی جی خان جاری ہوں اپنے بہت ہی پیارے بیٹے زیشان کے ساتھ کیونکہ آخر کار مجھے اپنے بچوں نہیں سہارا دن ہے زیشان کہیں سے بائیک مانگ کے لائے اپنے دوست سے کیونکہ آج ہمارے پاس اپنی بائیک نہیں ہے ٹوٹی پوٹی ہوئی پچاس چالیس ہزار کی اس نے ہمیں سیڈی لے کر دی تھی جس سے بازار سے ہم سودہ سلف منگواتے تھے سو وہ سیڈی بھی اس نے میرے بہن بائیک کو پیسوں میں کلیئر کر دی ہوں گے میرے بہن بائیک اس نے پیسے دینے تھے اس کے بعد ابھی ہمارے پاس سواری نہیں اگر آپ بہن بائیک اسی طرح سپورٹ کرتے رہے تو انشاءاللہ اگلے مہینے ہم نہیں نہیں تو چلی ہوئی کوئی بائیک لے لیں گے تاکہ ہماری جو ضرورت زندگی ہے اس بائیک کے ذریعے پوری ہو سکے تو آپ سب بہن بائیوں نے کہا کہ باجی اس بندے نے پچاس لاکھ روپے دیئے ساٹھ سے ستر اسی لاکھ روپے آپ نے چینل سے بھی کمائے ڈیڑھ سے دو کرون روپے میں بڑا گھر بنائے تو اسی بات پر یہ بندہ شرمندہ بھی نہیں ہوتا تو میں نے سوچا کہ آپ سب کو دکھا دوں پہلے چل کے آپ کی بات کرتا ہے نا اس پچاس لاکھ کے گھر جو کہتا ہے کہ میں نے پچاس لاکھ روپے بھر کے آپ کو گھر بنوا کے دیا ہے تو یہ زیشان اپنے دوست کی بائیک مانگ کے لائے ہے تو پچاس لاکھ روپے میں اتنا خوبصورت گھر بنتا ہے اگر اس کا پچاس لاکھ تھا اور ساتھ میں میرے پیسے بھی تھے تو دیکھیں ہمارے گھر کی پوزیشن میں بیک کیمرے سے پہلے آپ کو دکھا دوں اس کے بعد ہم چلیں گے ڈی جی خان یہ ہے جی پچاس لاکھ روپے میں بنوایا ہوئے اس کا گھر جس جو بات بات میں کہتا ہے کہ میں نے پچاس لاکھ روپے لگائے اس گھر کو بنوانے کے لیے اوپر دیکھ سکتی ہیں پردے وغیرہ بھی نہیں ڈالے اور بیک کا جو پلستر وغیرہ کا سیمنٹ کا کام ہے وہ بھی ابھی نہیں ہوا صرف فرنٹ اور اندر سے جو پلستر کروایا تھا ہم نے کروایا تھا پہنچ چکے ہیں اور جن ہمارے چینل والوں کا بتایا تھا آپ پہچانی گئے ہوں گے کسی تاروف کے موت آج نہیں ہمارے ساتھ پیارے بھائی یاطف لاشاری اور ہمارے ساتھ ہے اسگر ہینڈل اور آج ہم کافی عرصے کے بعد ورک کر رہے ہیں اپنے فکرے سرائی کی چینل کے لیے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آج آپ فکرے سرائی کی پہ جا کر ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا یہ نا آج کافی لوگ اسے ٹکر لے کے ہم آئے ہوئے چلو جی سٹارٹ کرو ہمارے ساتھ ہی شان اور شناور بھی ہیں موسیقی ایسان منافق بھلوے دے جڑے رکھ دنی علیم سمندر دا کئی حال کنارے نہیں بھول دے جڑے رکھ پال ہاتھیں وچی ہاتھ دے میں سو سال سہارے نہیں بھول دے جڑے سابر دلتے پھٹڑے میں اوہ سجان پی آرے نہیں بھول دے دکھا جو میں اپنے سریر دے سامتو پہنجماد نیر دے سامتو موسیقی 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 الاز میں نہیں جو سنگیتہ کہہ میرا میں الاز میں نہیں جو سنگیتہ کہہ میرا میں محلیوں سے رنطا والے میں سے مارے ہون کملا یارتا و تیارے ہون پیارے بہن بھائیوں امید کرتی ہوں ہماری آج کے ویڈیو آپ سب کو اچھی لگی ہوگی کافی عرصے کے بعد آج میں بھی واہر نکلی گھر کی بہت زیادہ پریشانیاں اور ٹینشن اور میرے شاہر جی کی ناجائز باتیں سن سن کے میں کافی منٹل ہو چکی تھی سو انشاءاللہ اب ایسے ویلوگز بنائیں گے گھومیں گے پھریں گے کیونکہ زندگی انسان کو ایک بار ملتی ہے میں نے یہ سوچ لیا کہ دنیا کسی حال میں نہیں چھوڑتی اور اپنے گھر والے تو سب سے پہلے ہی زلیل کرنا شروع کرتی ہیں سو انشاءاللہ ملیں گے صبح کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنے بہت سارا خیال لگی اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی اللہ نی کے بعد موسیقی